ہڈنکیل کشمیر کے طرف رتیگلی یا کوئی بھی آریا ہے اس طرف آنا چاہے ابھی ہم شاردہ میں کھڑے ہیں تو کیسے آسکتا ہے کوئی پنجاب علی سہیڈ سے آنا چاہ رہا ہے یا پشاور علی سہیڈ سے آنا چاہ رہا ہے تو بالکل اسی طریقہ بتائیے گا لوکل گاڑی کا بھی بتائیے گا اور اپنی گاڑی لے کر آئیں تو ان کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں دیکھیں جی اپنی گاڑی جو بھی لے کر آتے ہیں وہ بہتر چیک کر کے آئیں بارش کے دنوں میں موسم خراب جب ہو تو اپنی گاڑی بے شکلی کے لیے پتلیں جید بابون ویلی تاو بڑ کے لیے یہ گرمیوں راستہ بانا نہیں ہوتا راستہ کھلا رہتا ہے یہ صورت میں اثر ہے اچھا ابھی مجھے بتائیں لوکل اگر سے کوئی پنڈی میں کھڑا ہے ابھی فیضاباد یا پیر پیر بدائی میں کھڑا ہے ادھر سے اس کے لیے بہتر ہوگا مزافراباد یا ڈریکٹ ادھر سے گاڑی ملتی ہے یہاں کی ہوتل روم رینٹ سب سے پہلے ہڈن کیل کا بتائیں چار ہزار پہ یہ روم رینٹ ہے اچھا روم رینٹ میں مل جاتا ہے السلام علیکم اچھا ہمیں بائی ملے ہیں جیدر کے لوکل ہیں اور یہ اب ہم کو گائیڈ کریں گے اور ادھر کی لوکل گاڑیاں کہاں سے ملتی ہیں اور کتنا قرائے لیتی ہیں کب آنا چاہیے ہڈن کیل کی طرف کشمیر کی طرف کون سویتر صحیح رہتا ہے ان سے تمام جانکاری لینے کی کوشش کریں گے اور یہ ہیں ہمارے بائی جی ان کا اپنا ہوتل بھی ہے لیکن پہلے ان سے ادھر کی لوکل جو چیزیں وہ ان سے پوچھیں گے تو اس کے بعد ان کے ہوتل کی بھی لوکیشن آپ کو جائیں گے جی السلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ ادھر سے لوکل ہیں جی جی لوکل ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگرچہ کوئی ہڈن کیل کشمیر کی طرف رتیگلی یا کوئی بھی آریا ہے اس طرف آنا چاہے ابھی ہم شاردہ میں کھڑیں تو کیسے آ سکتا ہے کوئی پنجاب علی سہیڈ سے آنا چاہ رہا ہے یا پشاور علی سہیڈ سے آنا چاہ رہا ہے تو بلکل اسی طریقہ بتائیے گا لوکل گاڑی کا بھی بتائیے گا اور اپنی گاڑی لے کر آئیں تو ان کے لئے کیا ضروری چیزیں ہیں لیکن جی اپنی گاڑی جو بھی لے کر آتے ہیں وہ بہتر چیک کر کے آئیں بارش کے دنوں میں موسم خراب جب ہو تو اپنی گاڑی بے شک نہ لے کریں لوکل گاڑی آپ کو پنڈی سے بھی ملتی ہے ہم زفرہ باد سے بھی ملتی ہے اگر جو اپنی گاڑی لے کر آ جاتے ہیں تو پھر شہردہ سے جو اینا آگے جانے کے لیے اپنی گاڑی کم استعمال کریں گے کیونکہ راستی کی تو بھی کنڈیشن خراب ہے اور یہاں پہ لوکل جیپیں ملتی ہیں جو آنے جانے کا سات سے آٹھ ہزار رپیہ لیتی ہیں لے کے بھی جاتے ہیں واپس دے کے بھی آ دی ہیں نائٹ سٹے ہو تو اس پہ ایک ہزار رپیہ اوپر لگ جاتے ہیں واقعی ہوئی ایشو نہیں ہے گرمیوں میں جب بھی آپ آئیں جون جولائی میں رتی گلی کے لیے پترین چیل بابون بیلی تاو بٹ کے لیے یہ گرمیوں میں آپ آئیں جون جولائی میں جون جولائی میں ادر وائز یہ روڈ تو بند ہوتا ہی نہیں ہے چلتے رہتے ہیں کیونکہ لوگ سردیوں میں بھی آتے ہیں برف دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں راستہ بند نہیں ہوتا راستہ کھلا رہتا ہے یہ صورت میں یہ اثر ہے گیس آکسس ہیں اچھے بنے ہوئے ہیں کھانے کا میار بہت اچھا ہے ہمارا اپنا ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ سنو لینڈ اس پہ ریاش بھی ہے اس پہ کھانا بھی ہے انشاءاللہ کوئی اثر اچھا ابھی مجھے بتائیں لوکل اگر سے کوئی پنڈی میں کھڑا ہے ابھی فیضاباد یا پیر پیر بدائی میں کھڑا ہے ادھر سے اس کے لیے بہتر ہوگا مزفر آباد یا ڈریکٹ ادھر سے گاڑی ملتی ہے یہاں کی ادھر سے ڈریکٹ گاڑی نہیں ملے گی کیونکہ رات کو پہنے دس بجے گاڑی نکلتی ہے وہ آنے کا مقصد کوئی نہیں ہے نائٹ نائٹ کو آتی ہے وہ اچھا دن میں جو ہے نا وہاں فیضاباد چلے جائیں اس کو بولیں جی ہم نے مزفر آباد جانا ہے مزفر آباد بہتر ہیں وہ دوستوں تین سو روپیہ لیتی ہیں اس کا مطلب ہے کہتے ہیں تو ادھر سے واپسی پہ رات کو کتنے بجے گاڑی اگر جا کوئی رینا نہ چاہے رات کو نکلنا چاہے آخری گاڑی جو وہاں سے نکلتی ہے پانچ ساڑھے پانچ بجے نکلتی ہے شام کو پانچ ساڑھے پانچ بجے شام کو پنڈی کے لیے بھی مل جاتی ہے ہاں جو رات کو سفر کرنا چاہتا ہے صبح وہ پنڈی آپ کو پانچ بجی پہنچا دے گا اگرچہ کوئی سنو فال دیکھنا چاہتا ہے کس مہینے میں آنا چاہیے سنو فال اگر دیکھنا چاہیے تو یہ جنوری فروری جنوری فروری میں رستے کھلے ہوتے ہیں رستے کھلے ہوتے ہیں رستے بند بالکل نہیں ہوتے ہیں اور دوسرا بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہوتل روم رنٹ سب سے پہلے ہڈن کیل کا بتائیں ادھر آپ کو کچھ آئیڈیا ہو کہ اس ٹائم ابھی تو اتنی رش بھی نہیں ہے سیزن بھی اتنا خاص نہیں ہے تو کوئی ایسیشن نہیں ہے تین سے چار ہزار روپے یہ روم رنٹ ہے اچھا روم مل جاتا ہے مطلب ایٹر وغیرہ ایٹر ہر چیز وائی فائی ہر چیز ملتی ہے نارمل ہے اتنا وہ زیادہ نہیں ہے یہ باقی ناران کا گان سے کم ہے یہاں پہ اللہ کا شکر اور ابھی کیا ریٹ چل رہے ہیں آپ کے رومی ماشاءاللہ ہیں سنیں ہمارے روم بھی ہیں ہمارے بھی تین ازار پچی سو دو ہزار یہ ریٹ ہے اور باقی جو ہم سے زیادہ اچھے گیس بنے جو ماسٹر بیٹے ہیں وہ چار ہزار رپے پنتہ لی سو چار ہزار تین ازار پین تی سو اچھا آپ ماشاءاللہ کے لوکل ہیں اگرچہ آپ سے اگرچہ ہمارا کوئی گیسٹ ہے ہمارا کوئی ویورز آپ یہ ویڈیو دیکھ کے آنا چاہ رہے ہیں اور آپ سے روم بھی لے گا انشاءاللہ لازیز ہمارے کہنے پہ آپ ان کے ساتھ ڈسکاؤن بھی کریں گے انشاءاللہ کھانا پینہ بھی آپ کے پاس پرائش ہم نے کھایا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا نمبر ایک دفعہ بول دیں میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا آپ ایک دفعہ اپنا نمبر بول دیں میرا نمبر ہے 0305 1812 500 نام آپ کا پھر ایک دفعہ سے گلزرین لون گلزرین صاحب ہیں جی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا ہوتل بھی ہے ادھر شہردہ میں آپ ان سے رابطہ کر کے آئیے کسی قسم کی بھی یہاں پہ آپ کو ہلپی ضرورت ہے انشاءاللہ یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں اور یہ ضرور آپ کے ہلپی کریں گے اور یہاں پہ آپ کو روم بھی دیں گے کھانا پینہ بھی دیں گے اور یہاں کی تمام خوبصورتی کے بارے میں آپ کو گائیڈ بھی کریں گے کون کون سی آریے میں جائیں بہت شکریہ آپ کا بہت مربانی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ جی یہ تھے جی ہمارے بھائی یہ ادھر کے لوکل تھے ان سے پوچھا جی ہم نے اور ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے اور یہ انہیں کا یہی ہوتل ہے اور یہ ان کے کھانے وغیرہ ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا یہ دیکھ سکتے ہیں جی اور یہ ان کا بورڈ بھی ہے یہ پڑھ سکتے ہیں ان کا نمبر یہاں پہ بھی لکھا ہوئے ابھی ڈسکرپشن میں ڈالنے کے ضرورت تو نہیں رہی کیونکہ نمبر یہ آپ کے سامنے ان کا شو ہو رہا ہے گلزرین صاحب نام ہے ان کا شاردہ میں موجود ہوتے ہیں اور یار ہم آگے جانا چاہ رہے تھے لیکن ہم ابھی آگے جا نہیں باہرے کیونکہ یہ آلات دیکھ سکتے ہیں بارش گلہ بھی ہو چکا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس لئے ہم جا نہیں سکتے یہاں سے آکے ہمارے بائک سے ہیں اور بائک پہ جانا بے مقصد ہے اور میں جائے اسی لئے رہا تھا کہ آپ لوگوں کو انفرمیشن ہونی چاہیے کیونکہ یہاں تک آگے ہوں ادھر سے تقریباً ڈیڑ گھنٹہ کر سفر رہے آٹھ نو گھنٹے کر کے بھی آ چکے ہیں لیکن کوئی اچھا نہیں لگ رہا کہ آگے ہم نکلیں کیونکہ انہوں نے بھی منع کیا بائک پہ مچ جائیں آگے فور بے فور پہ جائیں اور فور بے فور پہ ہم جانا نہیں چاہ رہے ہم ادھر سے واپسی جائیں گے گھنگا چوٹی کے طرف اور اس طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ وہاں پہ سارے مملاد تو ہوں گے انشاءاللہ یہاں پہ سکنل کی بھی ایش ہوئے اگر جی اسکم سیم ہے آپ کے پاس تو وہ موسٹ ویلکم اگر جیسے سیچے ڈے آنے چاہ رہے سندے کو چھوڑ کے اور ادھر سے سیم مل جاتی ہے فرنچائز بغیرہ ہیں یہاں پہ آگے آپ کو اسکم کی سیمز وغیرہ مل جائیں گے ان کے ایزی لورڈ پیکجز بھی یہاں پہ ہیں ابھی انہوں نے ہمیں انٹرنیٹ وغیرہ دیا ہے تھوڑا بہتا گھر رابطہ وغیرہ کیا ہے آپ بھی جو ہے کہ اپنا اسکم کی سیم اگر جو مل جائے گے ان سے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہاں سے بھی آگے بہت آسانی آپ کو مل جائے گی نیکس ویتا کہ جاؤں گا اجازت اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ کسی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ